تو سنصد میں رکشہ مندری راجناہ سنگھ کے بیان کے بعد چین کی بوکھلار سامنے آئی ہے رکشہ بشی شگیہ میجر جنرل دھروف کا ٹوچ نے سردی میں تناو بڑھنے کے چینی مقبتر گلوبل ٹائمز کے دعوے پر کہا کہ بھارت پوری طرح سے تیار ہے بھارت چین تناو پر رکشہ مندری راجناہ سنگھ کے سنصد میں دیئے بڑے بیان کے بعد چین کی بوکھلار سامنے آئی ہے اس وقت بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں جانیمانے رکشہ ویسی شگ میزر جنرل دھروف کا ٹوچ ریٹائر اور آپ سے جانیں گے جو بیان ہے یہ خاص طور سے اس کے بعد چین کے مقبتر جو سرکاری مقبتر ہے ان کا گلوبل ٹائمز اس نے کہا ہے اکسانے والا بیان ہے یہ بھی کہا ہے کہ سردی میں تناو دونوں دیشوں کے بیچ اور بڑھے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں جمین پر حالات کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے اس سمیہ پر تو تناو دونوں دیشوں کے بیچ میں چل رہا ہے یہ مجھے لگتا نہیں ہے جلدی ختم ہونے والا ہے ہمارے ویدیش منتری چین کے ویدیش منتری کے ساتھ ملے تھے اور انہوں نے کچھ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم یہ پانچ پوائنٹ کے اوپر جو فیصلہ کیا ہے اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو تناو کم ہو جائیں گے لیکن یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جہاں تک چین کی بات ہے ان کے جو ویدیش منتری ہے ان کی چین میں زیادہ چلتی نہیں ہے اور زیادہ کر کے جو چلتی ہے وہ پی ایل اے کی چلتی ہے اور ڈیفنس منسٹر کی چلتی ہے تو جو ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ جی ویدیش منتری کے جو استر کے اوپر جو بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا ہے کیونکہ چین اس چیزوں کو مانتا نہیں ہے ابھی جہاں تک رہی گلوبل ٹائمز کی بات گلوبل ٹائمز جب بھی اس پرکار کی بھاشن کا استعمال کرتا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گھبرا گئے ہیں اور جب گھبراہت سے ہی وہ اس پرکار کی بھاشا بولتے ہیں لیکن ایک بات سمجھنا میں سمجھنا بہت ضروری ہے ایسٹرن ڈرداخ میں سیچوئیشن ابھی تک بھی بہت ٹینس ہے اور یہ بہت جلدی حل اس کا نکلنے والا نہیں ہے کیونکہ میرے اپنے خیال سے جس پرکار سے چین اپنی حرکت کر رہا ہے اور ڈپلائمنٹ کر رہا ہے